بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا بہت سے لوگوں نے کمیٹس میں یہ سوالات کیے ہیں جن کا اجتماعی طور پر جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کا سوال یہ تھا کہ عمرہ کیسے ریزنیبل اماؤنٹ میں ہو سکتا ہے کچھ اس کے لیے ضروری ہدایات بتا دیجئے تو اسی حوالے سے آج کی یہ ویڈیو تیار کر کے لے کے آیا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ایک سیکرٹ قسم کی ایک سائنس ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اگر یہ اصل سائنس ہمیں سمجھ آجائے تو انشاءاللہ العزیز عمرہ کا پیکج نہائیت سستہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ سستہ عمرہ پیکج کے لیے کیا ٹکنیک استعمال کی جائے کہ جس سے یہ پیکج سستہ ہو سستہ عمرہ پیکج حاصل کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں جن کو ذہن میں رکھیں اور اسی ترتیب سے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز عمرہ کے مسارف آپ کے کنٹرول میں رہیں گے ان اسٹیپس کا دحاظ جو ہے وہ ملحوظے خاطر رکھیں سب سے پہلے وہ آسانی اکنامیکل عمرہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ جیسے ہی یہ ارادہ باندھیں جو آپ نے عمرہ کرنا ہے فوری طور پر کسی بھی ریزنیبل فلائٹ سے عمرے کا ٹکٹ خرید لیں اور پھر اس کے بعد یہ ٹکٹ جتنا جلدی آپ نے خریدا ہوگا اتنا ہی سستہ ملے گا پھر اپنے ٹورسٹ اپریٹر کو کہیں کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نسبتا تھوڑے فاصلے پالے ہوتل میں بکنگ کروا دے اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ چار یا چھے افراد ہیں تو پھر ہوتل میں پورا روم لے لیں جو تین سے چار افراد والا ہوتا ہے اب اس میں چھے افراد بہ آسانی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں فائیو سٹار ہوتل اگر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے دور بھی ہوگا تو قریب کے تھری سٹار ہوتل سے بدرجہہ بہتر ہوگا وہ اپنے کسٹمرز اپنے کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک تو سروس بہترین دے گا دوسرے وہ اپنے چارجز بھی قریبی ہوتلز کی نسبت کم رکھے گا تاکہ کلائنٹس کسٹمر مسافر اس کے پاس زیادہ اٹریکٹ ہوں اب ٹکٹ اور ہوتل کی بوکنگ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ عمرہ ویزا حاصل کرنے کا ہے اپنی فلائٹ سے ایک ہفتہ قبل ٹور آپریٹر کے ذریعے یا آن لائن عمرہ ویزا حاصل کریں اور پھر اسی ترتیب سے فلائٹ کنفرم کر کے روانہ ہوں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ فلائٹ سے قبل انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ائرپورٹ ٹرانزٹ ٹائم ہوتا ہے جس کو سختی سے اوبزرو کرنا چاہیے بعض اوقات رش کی وجہ سے ائرپورٹ پر زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اگر اس ترتیب اور اس ٹیکنیک کو اختیار کریں تو آپ کا مکمل عمرہ پیکج تقریباً بیس اکس دن کا کراچی سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پاکستانی روپیز میں جبکہ ملتان سے یا فیصل آباد لاہور سے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار اور اسلام آباد پشاور سے تقریباً ایک لاکھ نبے ہزار روپے میں پڑے گا جو یقیناً آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں نہایت مناسب رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک الیکٹرک کیٹل خوشک دودھ چینی پتی خہوہ اور کافی خوشک خوراک یہ ساتھ لے جائیں بھوک لگنے کے موقع پر آپ ان چیزوں کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ اپنی بھوک مٹا سکیں گے بلکہ وقت کا بھی کم سے کم استعمال ہوگا اور مسارف بھی کم ہوں گے تو یہ چند ایک ٹیکنیکس ہیں جو اگر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا عمرہ نہایت سستا اور آسان بھی ہوگا اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں ساتھیوں تک پہنچائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ